ملک بدترین معاشی بہران کا شکار عوام فاکو پر مجبور سینیٹرز نے مرات میں کروڑ روپے اضافے کی قوانین منظور کر لیے ہیں چیئرمنٹ سینیٹ کو تنفاہوں الانسز اور مرات ایکٹ کی منظوری سے کروڑ روپے کی اضافی مرات ملنے کی رہ ہموار ہو گئی ہے نگران پنجاب حکومت کی جانب سے آج پنجاب کے آئندہ مالی سال کے ترکیتی بجٹ پیش کیے جانے کا امکان ہے فنجاب کے چار ماہ کے ترکیتی پرگرام کے لیے 326 عرب مختص کرنے کی تجویز ظاہر کی گئی ہے جو پہلے سے جاری ترکیتی سکیموں پر خرچ ہوں گے وزرزم شباشیف نے یونان کے قریب بہرہ روم میں کشتی الٹنے کے واقعے کی انکوائری کی ہدایت کر دی واقعے کے تحقیقات کے لیے چار اکنی آلہ سطح کی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے مالی امور پر حکمران اتحاد کی دو بڑی جماعتوں مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات دور کرنے کے لیے مذاکرات کل ہو رہے ہیں جس میں دونوں جماعتوں کے مالی امور سے متعلق وزراء اور ماہرین حصہ لیں گے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ملک میں آئینی سیاسی اقتصادی مالیاتی بہران شدید ہو گیا ہے غریب کا کوئی پرسان حال نہیں لوگ باشعور ہو چکے ہیں ترکیاتی فنڈز کا ووٹ نہیں رہا اگر غریب کو ووٹ کا حق مل گیا ہے تو سب کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ جائیں گی حکمرانوں کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے زمینی حقائق سے بے خبر ہیں جو فیصلہ کر رہی ہیں الٹا ان کے گلے پڑ رہا ہے